اس کی الارتیسویں باب اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور طوبل کا فرمان روا متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج روش اور مسک اور طوبل کے فرمان روا میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھیرا دوں گا اور تیرے جبلوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں جو پھریاں اور سپلے لیے ہیں اور سب کے سب تیغزن ہیں کھینچ نکالوں گا اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے اور تو ان کا پیشوا ہو اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا اور آخری برسوں میں اس سر زمین پر جو تلوار کی غلبہ سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے ترمیان سے فراہم کیے گئے ہیں اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران سے چڑھائے گا لیکن وہ تمام اقوام سے ازاد ہے اور وہ سب کے سب امن و امان سے زکونت کریں گے تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا تو بادل کی مانت زمین کو چھپائے گا تو اور تیرا تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک بڑا منصوبہ باندے گا اور تو کہے گا کہ میں دیہات کے سرزمین پر حملہ کروں گا میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت و آرام سے بستے ہیں جن کی نہ فصیل ہے نہ آڑبنگے اور نہ پھاٹک ہیں تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہیں اور ان لوگوں پر جو تمام قوموں میں سے فراہم ہوئے ہیں جو مویشی اور مال کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں اپنا ہاتھ چلائے سبا اور تدان اور ترسس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے کیا تو غارت کرنے آیا ہے کیا تو نے اپنا غول اس لیے جمع کیا ہے کہ مال چھین لے اور سونا چاندی لوٹے اور مویشی اور مال لے چائے اور بڑی غریمت حاصل کرے اس لیے اے آدمزاد نبوت کر اور جود سے کہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی کیا تجھے خبر نہ ہوگی اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا تو اور بہت جو لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا یہ آخری دنوں میں ہوگا اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانے جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانہ میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت جنہوں نے ان ایام میں سالہ سال تک نبوت کی فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا کہر میرے چہرے سے نمائی ہوگا خداوند خدا فرماتا ہے کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتشے کہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزل آئے گا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روح زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کرارے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گرے گی اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا خداوند خدا فرماتا ہے اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی اور میں بابا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا مہینہ اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیز کراؤں گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مہشور ہوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں آمین